بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم گروپس کی ایگزمپلز کو سٹیڈی کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم فائنائٹ گروپس کی ایک اور ٹائپ کو سٹیڈی کریں گے جنہیں ہم سیمیٹرک گروپ یا پرمیٹیشن گروپ کہتے ہیں یا گروپ آف سیمیٹریز بھی کہتے ہیں آئیے ہم اس ایگزمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم سیٹ آئی تھری لیں جس میں ایلیمنٹس وان ٹو اور تھری ہوں تو اس آئی تھری پر پرمیٹیشن ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جو اس آئی تھری سے آئی تھری میں ون ون بھی ہوتا ہے اور آن ٹو بھی ہوتا ہے that is بائیجیکٹیف فنکشن فرم سیٹ آئی تھری آن ٹو آئی تھری ایک بائیجیکٹیف فنکشن اس سیٹ آئی تھری سے آئی تھری میں پرمیٹیشن کہلاتا ہے اس سیٹ آئی تھری پر سکس ڈیفرنٹ پرموٹیشنز ڈیفائن کی جا سکتی ہیں جن کو ہم ای ایف ون ایف ٹو ایف تھری ایف فور اور ایف فائیف سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور ان پرموٹیشنز کو ہم ٹو رو نوٹیشن یوز کرتے ہوئے ایسے لکھ سکتے ہیں اس ٹو رو نوٹیشن میں فرسٹ رو میں دومین سیٹ آئی تھری کے ایلیمٹس کو ہم لکھتے ہیں اور سیکنڈ رو میں ان ایلیمٹس کے ایمیجز کو لکھتے ہیں فار ایکزمپل یہ ای اس سیٹ آئی تھری سے سیٹ آئی تھری میں بائیجیکٹیف فنکشن ہے جو ون کو ون سے اسوسیائٹ کر رہا ہے ٹو کو ٹو سے اسوسیائٹ کر رہا ہے اور تھری کو تھری سے اسوسیائٹ کر رہا ہے اسی طرح سے ایف ون سیٹ آئی تھری پر ایک پرموٹیشن ہے اس پرموٹیشن میں ون ون کے ساتھ اسوسیائٹ ہو رہا ہے ٹو تھری کے ساتھ اسوسیائٹ ہو رہا ہے اور تھری ٹو کے ساتھ اسوسیائٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے ایف ٹو ایف تھری ایف فور اور ایف فائیو اس سیٹ آئی تھری پر پرموٹیشن ہیں اب اگر ہم اس سیٹ ایس تھری پر بائینری آپریشن کمپوزیشن آف فنکشنز ڈیفائن کریں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر ایف اور جی دو ایسے فنکشنز ہوں کہ اس فنکشن جی کی جو کوڈ ڈومین ہے وہ اس دوسرے فنکشن ایف کی ڈومین کا سب سیٹ ہو تو پھر ان فنکشنز کی کمپوزیشن ایک فنکشن آ جاتی ہے اب چونکہ ایس تھری میں موجود فنکشنز یا پرموٹیشنز کی ڈومین اور کوڈ ڈومین ایکول ہے لہٰذا ان فنکشنز کے لیے بائینری آپریشن کمپوزیشن ایک ویل ڈیفائن فنکشن ہے مینز کے دو پرموٹیشن کی کمپوزیشن پھر سے ایک پرموٹیشن بن جاتی ہے یہ کمپوزیشن ایک بائیجیکٹیف فنکشن ہے فرم سیٹ آئی تھری آنٹو سیٹ آئی تھری ٹو رو نوٹیشن میں کمپوزیشن پرموٹیشن کو ایسے لکھتے ہیں note that since f and g belong to s3 are injective functions that is one one functions therefore this composition f circle g is also an injective function from set i3 آنٹو آئی تھری اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فائنائیٹ سیٹ ایکس سے اگر سیٹ ایکس پر فنکشن injective ہو تو پھر وہ function ضرور سرجیکٹیف بھی ہوتا ہے means on to بھی ہوتا ہے تو یہ composition f circle g ایک بائیجیکشن ہوگی ایک پرموٹیشن ہوگی for example اگر ہم s3 سے element f2 اور f5 لیں f2 یہ پرموٹیشن ہے اور f5 یہ پرموٹیشن ہے تو ان کی composition f2 circle f5 یہ بھی ایک پرموٹیشن ہے اور یہ f1 کے equal ہے اس composition of f2 اور f5 میں f2 circle f5 at 1 is equal to f2 of f5 at 1 لیکن f5 at 1 is equal to 3 تو اس کی value کو ہم یہاں پر put کر دیتے ہیں f5 at 1 equals to 3 اسی طرح سے f5 at 2 is equal to 1 اور f5 at 3 is equal to 2 implies that 2 is associated with f2 at 1 and 3 is associated with f2 at 2 لیکن f2 at 3 کو ہم دیکھیں تو f2 پرموٹیشن میں 3 associate اور ہے 1 کے ساتھ اور اسی طرح سے 1 associate اور ہے 3 کے ساتھ اور 2 associate اور ہے 2 کے ساتھ تو f2 at 3 1 آ جائے گا f2 at 1 2 آ جائے گا اور f2 at 2 3 آ جائے گا تو یہ permutation تو actually f1 ہے binary operation circle composition of functions is an associative binary operation on s3 ہم نے جو binary operation composition of functions is set s3 پر define کیا ہے یہ ایک associative binary operation ہے that is جب بھی تین permutations f, g اور h کو ہم binary operation composition of functions کے ذریعے جوائن کریں تو ہمارے پاس جواب ایک ہی permutation آتی ہے اگر ہم f اور g کو پہلے جوائن کریں اور پھر ان کے انصر کو h کے ساتھ جوائن کریں یا پھر g اور h کو پہلے جوائن کریں اور ان کے انصر کو f کے ساتھ جوائن کریں یہ permutation جس میں f اور g کو پہلے جوائن کیا گیا اور پھر ان کے انصر کو h کے ساتھ جوائن کیا گیا ہے یہ permutation اور یہ permutation یہ دونوں equal ہیں means کہ یہ function اور یہ function equal ہیں دو functions تب equal ہوتے ہیں جب ان کی domain اور core domain same sets ہوں اور وہ domain کے elements کو same images دے رہے ہوں اب چونکہ یہ f g اور h set i3 پر permutations ہیں means کہ set i3 سے i3 پر bijjective functions ہیں یہ left hand side f circle g circle h بھی ایک function ہوگی set i3 سے set i3 پر اور یہ right hand side بھی ایک function ہے set i3 سے set i3 پر تو ان دونوں functions کی domain اور core domain equal ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں functions domain کے elements کو core domain کے same element کے ساتھ associate کرتے ہیں for example اگر ہم set i3 میں سے element i لیں یہ one بھی ہو سکتا ہے two بھی اور three بھی تو اس left hand side پر موجود function کی respect سے i کا جو image آتا ہے وہ اس right hand side پر موجود function کی respect سے اس کے image کے برابر ہے that is اگر ہم اس left hand side پر موجود function کو اس i پر apply کریں تو by definition یہ اس کے equal آ جائے گا اور پھر اگر ہم composition of function کی definition کو use کریں تو یہ ایسے لکھا جا سکتا ہے اور پھر اگر ہم اس کو decompose کریں اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اور پھر اسے ایسے لکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ set i3 کے arbitrary element i کو یہ expression جو value assign کرتا ہے یہ function کا expression بھی وہی value assign کرتا ہے تو لہٰذا یہ جو دو different expressions ہیں یہ دو expression ایک ہی permutation کو represent کر رہے ہیں identity element یہ جو permutation e ہے جس میں set i3 کا element 1 1 کے ساتھ associate ہو رہا ہے 2 2 کے ساتھ associate ہو رہا ہے اور 3 3 کے ساتھ associate ہو رہا ہے is the identity element inverse element her non identity permutation کا inverse موجود ہے permutation f1 کا inverse f1 خود ہے اگر ہم f1 کو f1 کے ساتھ compose کریں تو answer یہ function permutation e آ جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر f2 کو f2 کے ساتھ compose کریں تو answer permutation e آ جاتی ہے f2 f2 کا inverse ہے اور f3 f3 کا inverse ہے اور f4 اور f5 ایک دوسرے کے inverse ہیں that is f4 کو اگر ہم f5 کے ساتھ compose کریں تو answer identity permutation آتی ہے hence this s3 set of all permutations of set i3 together with binary operation composition of functions is a group note that this binary operation composition of function is not a commutative binary operation on set s3 as f1 composition f2 is not equals to f2 composition f1 اس group s3 کو ہم symmetric group of degree 3 کہتے ہیں آئیے اب ہم symmetric group of degree n کو define کر لیتے ہیں let i n be the set consisting of elements 1 2 3 and so on up to n and sn be the set consisting of all permutations of set i n then this sn together with the binary operation composition of functions defined on it is a group and this is called symmetric group of degree n consider the permutation f if f of i is equals to i اگر اس permutation f جو کہ function ہے کی respect سے set i n کا element i اپنے ساتھ associate ہو رہا ہو تو پھر ہم اس column کو جس میں i associate ہو رہا f of i کے ساتھ ہم drop کر دیتے ہیں for example یہ f 2 جو set i 3 پر permutation ہے اس میں 1 associate اور 3 کے ساتھ 2 associate اور 2 کے ساتھ اور 3 associate اور 1 کے ساتھ اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں 1 is associated with 3 and 3 is associated with 1 اب ہم permutations کی ایک اور representation کو پہتے ہیں جسے ہم cyclic representation of permutation کہتے ہیں let f be an element of this symmetric group of degree n means f set i n سے set i n پر ایک بائیجیکٹی فنکشن ہے permutation ہے ایک تو اس کی representation 2 row notation ہے اور دوسری representation ہم cyclic representation پہتے ہیں then f is called a k cycle written اب permutation کو ہم ایسے لکھت رہے ہیں i1 i2 and so on up to i k اور اس permutation f کی 2 row notation representation یہ ہے i1 associate ہو رہا ہے i2 کے ساتھ i2 associate ہو رہا ہے i3 کے ساتھ and so on up to i k minus 1 associate ہو رہا ہے i k کے ساتھ اور i k associate ہو رہا ہے i1 کے ساتھ تو یہ two row notation جو f کی ایک representation ہے اس سے یہ cyclic representation کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے اور اس cyclic representation سے two row notation کی representation کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اس میں i1 associate ہو رہا ہے i2 کے ساتھ i2 associate ہو رہا ہے i3 کے ساتھ i3 associate ہو رہا ہے i4 کے ساتھ and so on i k minus 1 associate ہو رہا ہے i k کے ساتھ اور i k associate ہو رہا ہے اس i1 کے ساتھ اور domain کے جو elements یہاں پر نہیں لکھے گئے وہ خود کے ساتھ associate ہو رہے ہیں a k cycle is called a transposition when k is equal to 2 جب k کی value 2 ہو تو پھر اس cycle کو ہم transposition کہتے ہیں in the cyclic representation the elements of symmetric group of degree 3 can be written as ہم symmetric group of degree 3 کے elements کو cyclic representation کے ذریعے ایسے لکھتے ہیں یہ 1 identity permutation ہے یہ permutation 2 3 اس permutation میں 1 1 کے ساتھ associate ہو رہا ہے چونکہ 1 موجود نہیں ہے اور 2 associate ہو رہا ہے 3 کے ساتھ اور 3 associate ہو رہا ہے 2 کے ساتھ جبکہ اس permutation ریپریزنٹیشن میں دو پرموٹیشن کی کمپوزیشن کمپیوٹ کرنا بہت آسان ہے کوسچن 1.24 کنسٹرکٹ دی کیلے ٹیبل آف دی سمیٹرک گروپ آف ڈگری فور سمیٹرک گروپ آف ڈگری فور میں جو سیٹ آئی فور پر پرموٹیشن ہیں ان کی سائیکلک ریپریزنٹیشن لکھی گئی ہے آپ نے اس میٹرک گروپ آف ڈگری فور کے لیے کیلے ٹیبل کنسٹرکٹ کرنا ہے